بسم اللہ الرحمن الرحیم کشکول معارفت حضرت عادم علیہ السلام کے لائد فرزن توبو اور استغفرو کا حکم بتاتا ہے کہ ہم سے خطائیں ہوں گی یعنی اگر تم گندگی کے گٹر میں گر پڑو تو پڑے نہ رہنا ہماری دوری پر صبر نہ کرنا جلدی سے غفار اور توبہ سے ہماری حضوری حاصل کر لینا ایک بزرگ کا شعر ہے ہم نے تیہ کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلیں اللہ معلوس رحمت اللہ علیہ فتلقا آدم من ربیہ کلمات کی تفصیل اس طرح فرماتے ہیں اہل عرب تلقا وہاں بولتے تھے جہاں کوئی مہمان بہت دن کے بعد آتا تھا من استقبال الناس بعض الاحبت اذا جاء بعد طول الغیبت وفیہی ایماؤن ان آدم علیہ السلام کانا فی ذالک الوقت فی مقام البعد وقال ابن عباس نظی اللہ عنہم المراد بکلمات پس ربنا ظلمنا انفسنا کی دعا دوری کی کلفت سے نجات اور حصولی اور حضوری کے لئے نہایت مجرب ہے اور ہمارے بابا کے ذریعے ہم سب کو ملی ہے جس دعا سے کام بابا کا بنا ہے اسی سے ان کے بیٹوں کا بنے گا کیا خوب مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے آنکہ فرزندان خاص آدمند آنکہ فرزندان خاص آدمند نفحے انہا ظلمنا میزنن نفحے انہا ظلمنا میزنن جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے لائق بیٹے ہیں جب ان سے کوتاہی اور خطہ صادر ہوتی ہے تو اپنے بابا کی طرح ربنا ظلمنا کی صدائیں لگاتے ہیں دوری کو حضوری سے اور بعد کو قرب سے تبدیل کرنے میں اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں کیونکہ وحی الہی سے یہ سرکاری وظیفہ ملا ہے جنت الفردوس کیا ہے الفردوس ربوت الجنتی و اوسطہا و افضلہا فردوس جنت کا اونچہ حصہ اور درمیان کا اور افضل حصہ ہے اولیاء اللہ کے خوف کی وجہ اولیاء اللہ کی شان یہ کہ عمال طالحہ کر کے درتے ہیں کہ نہ معلوم قبول بھی ہے یا نہیں امید و خوف کے درمیان رہتے ہیں حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے والذین یؤتون ما آتوا قلوبہم وجلتن انہم الى ربہم راجعون اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور باوجود دینے ان کے دل اس سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں دیکھئے وہاں جا کر ان صدقات کا کیا سمرہ ملتا ہے ایسا نہ ہو کہ موافق حکم کے نہ دیا گیا مثلا مال حلال نہ ہو یا نیت خالص نہ ہو اور بوجہ غموز یا عدم الدفاعات اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو تو الٹا مواخذہ ہونے لگے گا اس آیت کے مطالق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا یا رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قلوبہم وجلتن سے مراد وہ ہے جو چوری کرتا ہے زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے اور باوجود ان معاقی کے وہ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارمان نہیں لیکن یہ وہ شخص جو روضہ رکھتا ہے صدقہ کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس کے باوجود ڈرتا رہتا ہے کہ نہ معلوم قبول بھی ہے یا نہیں اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ یہ آیت ان کے خوف کی تعلیل ہے اَيْ لِأَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ کیونکہ اپنے رب کے پاس جانا ہے نہ معلوم کیا فیصلہ ہو اِيَّاكَنْ اَعْبُدُمَ سیغہِ جمع متکلم کی حکمت اِيَّاكَنْ اَعْبُدُمَ اور اِيَّاكَنْ اسْتَعِينُمَ جمع کا سیغہ ہے جبکہ ہر شخص تنہا بھی نماز پڑھتا ہے تو بھی نعبدو کہتا ہے حالا کہ اس کو اس وقت اعبدو کہنا چاہیے اس کی عجیب حکمت تفسیر علمانی میں بیان فرمائی گئی ہے قَوْلُهُ نَعْبُدُونَ اَعْبُدُو فَقَدْ قِيلَهُوَ الْإِشَارَةُ الْإِلَىٰ حَالِ الْعَبْدِ فَأَنَّهُ يَقُولُ إِلَهِ مَا بَلَغَتْ عِبَادَتِ إِلَىٰ حِيثُ أَذْكُرُهَا وَحْدَهَا لِأَنَّهَا مَمْزُوجَةٌ بِالتَّقْثِيرِ وَلَاكِن اَخْلِطَهَا بِعِبَادَتِ جَمِيعِ الْعَابِدِينَ وَأَذْكُرُ الْكُلَّ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى لَا يَلْزَمُ تَفْرِيقُ السَّفَقَتِ نعبدو کے بجائے اعبدو کی حکمت یہ ہے کہ گویا بندہ یہ قرار کر رہا ہے کہ خدا میری تنہا عبادت اس قابل نہیں کہ میں تنہا اس کو آپ کے حضور پیش کروں کیونکہ ہماری عبادت کوتاہیوں سے ملی بھی ہے لیکن ہم جمع کے سیغے میں پیش کر رہے ہیں یعنی ہم اپنی عبادت کو جملہ صالحین کی عبادت کے ساتھ مخلود کر کے پیش کر رہے ہیں تاکہ صفقہ میں تفریق نہ ہو اور ان صالحین کے برکت سے ہماری عبادت بھی قبول ہو جائے تھوک بھاؤ قبول ہو جائے پیر افضل ہے یا باپ سوال پیر افضل ہے یا باپ افضل ہے جواب حقوق خدمت میں باپ افضل ہے اور اطاعت احکام میں پیر باشرہ مسافہ کا حکم مسافہ بوقت رخصت مختلفی ہے دونوں طرف دلیل ہے اسی طرح ایک ہاتھ سے مسافہ بھی جائز ہے اور اس میں توسع ہے تصور شیخ کا جواز اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدایت ہدایت الطریق واذکر بالسداد تزدیدك السهم انما امره بذالک ليكون اجمع لبسابس القلب فان الفکر في المحسوسات اجر منه في المعقولات وفيه اشارة الى جواز تصور الشیخ فان الشیخ ليس اقل مرتبتا عند اللہ من السهم والطریق نماز جنازہ کی امامت امامت نماز جنازہ کے لیے غیر عالم بزرگ کو ترجیح دی جا سکتی ہے بشرط اذن ولی اِنَّ صِفَةَ الْعِلْمِ لَا تُوْجِبُتْ تَقْدِیمَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَتِ لِعَدَمِ اِحْتِيَاجِهَا لَهُ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنے کی وجہ نوافل اوابین یا تحجد کی نوافل میں ہر دو رکعات کے بعد جگہ قدر تبدیل کرنے کا معمول بعض مشاعش سے دیکھا تھا اس کا ثبوت بھی الحمدللہ تعالی مل گیا وَلَا يَشْتَغِلُ بِالتَّطَوْعِ فِي مَكَانِ الْفَرِيزَةِ لِحَدِيثِ الْمَرْوِيِ اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ اِذَا صَلَّاً يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأْخَّرَ بِالسُّبْحَتِهِ اَيْ بِنَافِلَتِهِ وَلِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِهِ الدَّاخِلُ اَيَزُنُّهُ فِي الْفَرِيزَةِ فَيَقْتَدِي بِهِ وَلَاكِنَّهُ يَتَحَوَّلُ الْا مَكَانٍ آخر لِلْتَطَوْعِ استِقصَارًا مِن شُهُودِهِ فَإِنَّ مَكَانَ الْمُصَلِّي يَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عبارتِ بَالا سے معلوم ہوا کہ جگہ بدل بدل کر کے نوافل سے یہ فائدہ ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے گواہ بڑھ جاویں گے کیونکہ نماز کی جگہ قیامت کی دن گواہی دے گی آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے تاکہ ہر زمین عشق ندامت پر گواہی دے تاکہ ہر زمین عشق ندامت پر گواہی دے